اسلام علیکم فرنڈز راج چوتھا روزہ بھی ہو گیا خیر اللہ تعالی خیر اور برکت فرمائے اور سب کے ساتھ اللہ تعالی اچھا معاملہ فرمائے اس بابرکت مہینے کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کراہ راست پر لائے اور ہم سب کے تمام گناہ صغیر اور کبیرہ معاف فرمائے اور ہم سب کے تمام جو مرہومین رشتدار ہیں کسی کے والدین حیات نہیں ہیں کسی کے جہاں وہ نانی نانا دادی دادا اور تمام قریبی رشتدار تائے چاچے چاچیاں تائیاں پھپیاں سب 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 اللہ تعالی سب کی مغفرت فرمائے سب کی بخشش فرمائے اس خوبصورت اور بابرکت مہینے کے صدقے میں اللہ تعالی تمام مرہومین کے بھی تمام گناہ صغیر اور کبیرہ معاف فرمائے اور ان سب کو قبر کے حشر کے اور جہنم کے عذاب سے نجات دے اور ان کی قبروں کو اپنے نور سے نورانی منور روشن اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کریں دوستو بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں لیکن ان کے جانے کے بعد قدر آتی ہے سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں اور ان کی زندگی میں ان کی قدر کرے دیکھیں یہ دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں یہ انسان کو پیروں کے نیچے دینی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اس وقت سیچویشن جو ہے وہ ستارہ حسین کے خاندان کے مردوں نے بنا رکھی ہے ان کے لوگوں نے بنا رکھی ہے انتہائی گھٹیا اور میں کہوں گے نیچ چیزیں انہوں نے شروع کر رکھی ہیں یہ سوچے بنا کہ بہت خوبصورت میٹھے اور پیارے رشتے ہیں یہاں پر آ کر بیٹھ کر ایک دوسرے کے لیے کہنا کہ تمہارے راز کھول دوں تمہاری پول پٹیاں کھول دوں اللہ تعالیٰ پردہ رکھنے کو پردہ رہنے کو پردہ کرنے کو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ہمارے جو راز جو پول پٹیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں نا وہ اگر باہر آ جائیں تو خدا کی قسم کوئی اپنا مو خود دیکھنے کے قابل نہ ہو آئینے میں ہم کہتے ہیں دوسروں کو مو دکھانے کے خود اپنی شکل دیکھنے کے کوئی قابل نہ رہے ایسے ایسے اللہ اللہ والا والا قوت انسان کے عامال ہوتے ہیں اور ہم اگر دوسروں کے پردہ پوشی نہیں کریں گے دوسروں کے عیب دنیا کو دکھائیں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی نہیں فرمائے گا یہاں عورتیں بیٹھ کر کہتی ہیں فلان زانیاں فلان کی ماں یہ فلان کی وہ اپنے گریبانوں میں جھانکو تمہیں کیا معلوم ہے کہ کسی کا پردہ رکھنے سے ہو سکتا ہے تمہارا تمہاری اولاد کا تمہاری ماں کا تمہاری بہن کا کسی کا کوئی پردہ رہ جائے قیامت والے دن کوئی عزت کوئی چیز ایسی رہ جائے کہ جس سے لاج بچ جائے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ شکل دکھانے کے قابل ہوں ہم لوگ خیر دوستو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے آمین فم آمین اب بات کرتی ہوں میں تھوڑی سی ستارہ یاسین کی ستارہ یاسین تھمنل شاید میں کچھ اس طرح کا لگاؤں جو کیچی ہو لوگوں کو اکثر تھمنل برے لگتے لیکن آپ لوگ آتے کہاں ہیں پھر میری سننے کیلئی بھئی اپنی سنانے کیلئے کچھ ایسی لگانی پڑتی ہے باہر کہ آپ لوگ کلک بھی تو کریں نا خیر تھمنل اگر میں نے کوئی اس قسم کا بنایا تو اس کے لئے میں پہلے ہی سوری کر رہی ہوں دوستو ستارہ یاسین کی ولوگنگ آج کل ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ روجو پر ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ستارہ کا کل کا ولوگ دیکھا ہے مجھے جب ٹائم ملتا ہے میں تب دیکھتی ہوں آج سہری کے بعد تھوڑی میں فری تھی تو میں نے کچھ اور جو ہے وہ چینلز بھی دیکھے اور ستارہ کا ولوگ بھی دیکھا بڑا مزہ آیا بہت زیادہ میں نے انجوائی کیا ستارہ کے آج کے ولوگ کو ماشاء اللہ اپنی امی کے ساتھ مل کر جب وہ نماز پڑھ رہی تھی اور وہاں انہوں نے جو سینز فلمائے فلمائے ہی کہوں گی نا تو کیپچر کیے بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے کسی بہت بڑے میں کہوں گی کہ کیمرامین کی شوٹنگ لگ رہی تھی اس بندی میں ٹیلنٹ ہے چار چاند لگا دیتی ہے یہ معمولی سے ولوگ کو اتنا خوبصورت کر رہی دیکھو ایک چیز اس بندی میں میں نے نوٹس کی ہے دوستو کہ اتنی ساری سیچویشنز اس کے پر بنی اس کے باوجود اس نے اپنی ترقی کو نہیں چھوڑا یہ سیکھ رہی ہے یہ سیکھنے والی انسان ہے یہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والی انسان ہے اس کا ٹیلنٹ دنیا کو نظر آ رہا ہے تو اس کے ٹیلنٹ کی تعریف بھی کرنے چاہیے اور اسے موقع دینا چاہیے ان کے گھٹیا رشتہ داروں کو موقع دینا چاہیے اس کو کیونکہ جب آپ دیکھ رہے اس کے نام کا سکہ ان کی فیملی میں چلنے لگا ہے ان کو راز آنے لگا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ اسے آگے بڑھنے دیتے اور اس کو سپورٹ کرتے پیار اور محبت اور عزت کے ساتھ اس کو سپورٹ کرتے خیر دوستو یہ تھی یہ ساری باتیں بڑا اچھا لگتا ہے اس کا رمضان کی ساری تیاریاں سارا کچھ اور اتنے خوشی سے اتنی محبت سے وہ سب کچھ کر رہی ہے اور اس کو ٹرول کرنے والوں کے اوپر مجھے یقین کرنے سب بہت غصہ آ رہا تھا جب میں اس کی یہ ولوگنگ دیکھ رہی تھی جسے وہ مزید سے مزید خوبصورت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے سیکھ رہی ہے ٹیلنٹڈ ہے یار اس بندی کی تعلیم نہیں ہے لیکن اس میں ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے بہت جلدی پک کرتی ہے چیزوں کو یہ چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ ہم لوگوں کو سیکھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے میں زیادہ در چیزیں بھول جاتی ہوں جلدی چیزیں پک نہیں کر سکتی پک بھی کرنے تو بھول جاتی ہوں لیکن ما شاء اللہ کیمرے کے انگلز اور ایڈیٹنگ اور بڑی ہی خوبصورت طریقے سے وہ چیزوں کو لے کر چلتی ہے اور سب کچھ بڑا پیارا لگ رہا ہوتا ہے خیر دوستو اس سے اس کی اپنی ہمشیرہ صحبہ بھی بڑا کچھ سیکھ رہی ہے وہ بھی کوشش کرتی ہیں بہت کاپی کرتے ہیں ستارہ کو دنیا کے سامنے بھلے وہ کچھ کریں لیکن اس کے ولوگ وہ پکے دیکھتی ہیں پکے پکے جواب دیتی ہیں کہتی ہیں ولوگوں میں وہ ٹونٹ کرتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیلی ستارہ کا ولوگ سعودیہ میں ضرور دیکھا جاتا ہے خیر دوستو یہاں تھوڑی سی بات یہ کرنے ہی تھی کہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کوسر پر روشنی کیوں نہیں ڈالتی جی میرے گھر میں جو روشنیاں ہیں برکی کم کمیں جو ہیں وہ بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں میں کوسر پر روشنی ڈالوں گی تو اتنی دور سے اس پر روشنی نہیں پڑے گی خیر یہ جوک تھا تو میں بات کر رہی تھی کہ کوسر کے لیے میں نے آج سے ہفتہ پہلے شاید بات کی تھی کافی ڈیٹیل میں کی تھی لیکن میری کچھ بہنیں جو ہیں وہ میرے اکثر ریاکشن مس کر دیتی ہیں پیار تو بڑا جت آتی ہو میرے سارے ریاکشن دیکھنے نہیں آتی ہو خیر تو میں بات کر رہی تھی کہ ستارہ کا رمضان اتنا پیارا اتنا خوبصورت اتنا پور سکون گزر رہا ہے اسے گزرنے دو دائیں بائیں بڑے شیطان جہیں وہ بیٹھے ہیں جنہیں رمضان میں بھی آرام نہیں ہے سکون نہیں ہے تو ستارہ کا رمضان مزید نہ خراب کریں تو اچھا ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوسر اس کا رمضان خراب کرتی ہے نہیں بات صرف یہ کہ آپ لوگ ہی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں یہاں پھر یہ کہا جاتا ہے کوسر کا نام لینا شروع کر دیا تھا ہم نے لگانا شروع کر دیا کوسر کو دکھاتی ہے کوسر کے نام پہ کماتی ہے کوسر کی وجہ سے ہی تو ویوز پڑھتے ہیں کوسر یہ کوسر وہ ساجد یہ کوسر یہ ساجد یہ کوسر یہ پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ بولتے رہتے ہیں اور اس سب کچھ میں ستارہ کا سکون بھی آپ لوگ غیرت کر دیتے ہیں ابھی رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اس کی ضعیف ماں اس کے ساتھ ہے تو ان کی امی کا سکون بلکل خراب نہیں ہونا چاہیے کوسر نہیں پریشان کرتی یقینہ نہیں کرتی ہوگی پہلے کی چیزیں کچھ شروع میں سٹارٹ میں ان کا تھا اب نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہو لیکن لوگ جو ہے وہ جینے نہیں دیتے اور ستارہ کو ٹرال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا رمضان سکون سے گزرنے دیں وہ لوگ بہتر طور پر جانتے ہیں کیا کرنا ہے اور ساجد بھی کوئی چننا منہ کاکا نہیں ہے جو اپنی بیوی کو بھول بھال گیا ہوگا وہ بہتر جانتا ہوگا کہ اس کی بیوی کہاں خوش ہے اس کو کہاں آسانی ہے اور بیوی کو کہاں ہے اس کے علاوہ سے تارہ اپنا گھر چینج کرے گی اور اس کے بعد ہی وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کوسر کو کہاں لانا ہے کیا سے کرنا ہے خیر دوستو یہ ہو گئی تیرہ سالہ محبت کی کہانی ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بڑا شوق تھا سننے کا یہ تھی ہم نے آپ کو سنانی اور جناب بات کرتے ہیں تھوڑی سی یہاں پر نین اجما کے اوپر نین اجما کہتی ہیں کہ وہ اپنے بھائی کی بڑی منتزاریاں کر کے آئی ہیں کہ ڈیلیٹ کر دیجئے ان چیزوں کو ان ریاکشنز کو جو آپ نے دیئے جو معصوم سے بنے ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا میں تو اپنی سمپل ولوگنگ کر رہا تھا بس میں نے اپنی ولوگنگ کے بیچ میں ایک ریاکشن بنا ڈالا جس کو وہ ایکسیپٹی نہیں کرتے اور کہا کہ یہ ایک ریاکشن ہے اور ریاکشن یہ ہے کہ میرے اببہ کو پہلی سیٹ مل گئی اور میرے اببہ جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے ہیں اور جو ہے مجھے بڑا میرے کلیجے میں تھنڈ پڑ گئی ہے لیکن لوگ تو میرے اببہ کو دکھا دکھا کی ویوز لیتے تھے مطلب ٹونٹ کرتا رہا اور وہ کرتا رہا اور اب آ کے بڑا ستہ ساویترہ بنا ویسے ستی ساویتری ہوتی ہے مجھو کہ بتائے گا یہ ستہ ساویترہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کو دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ فرشتے بھول گئے قید کرنا پتہ نہیں کیوں یہ کھلے رہ گئے ان سے کہ سکون نہیں ان کو ان کی لائف کے اندر جو ہے وہ بیڈ کمنٹس کیے گئے روبینا کے لیے اور ان دونوں نے اس کو بالکل اگنور کیا لوگوں کو کرنے دیا کسی کو روکا نہیں حالانکہ میں بھی نوشین کی ویڈیو دیکھ رہی تھی اور نوشین ہاں جی آپ کا وہ جنگا لالا ہو رمضان مطلب سہری کے بعد تمام عبادتوں کے بعد جب میں اپنے بستر پہ پہنچی ہوں تو میں نے کچھ لوگوں کی ویڈیو دیکھے تو نوشین کا ریکشن بھی دیکھا نوشین اپنے ریکشن میں بات کر رہی تھے چا میں نہ کوشش کرتی ہوں کہ میری نیند کا ٹائم ہوتا ہے لیکن میں نے کہا کچھ کوئی چیز جی ہے وہ کریئٹ کر کے اپلوڈ کی جائے تو میں اپنی آنکھوں پہ نا اپنا دوپٹہ ڈال کے تھوڑا اندھیرہ سا کر کے کہ میری جہے وہ سر میں درد نہ ہو یہ موبائل کی لائٹ چوتی روشنی سکرین کی تو یہ سر میں درد کرتی تو میں بس اپنے پاس پیلو دوسرے پیلو پہ رکھ کے موبائل تو سن رہی تھی لیکن جب نوشین نے کہا نا جنگا لالا ہو جنگا لالا ہو تو مجھے مجبورا جہے اپنے آنکھوں سے دوپٹہ ہٹا کر موبائل اٹھا کر سکرین سامنے کر کے اس کا جنگا لالا ہو دیکھنا پڑا تو خیر نوشین بڑا انٹرٹین کرتی ہیں اپنے ریکشن کے اندر تو نوشین یہ بتا رہی تھی کہ اس سے لائف کے اندر جو ہے وہاں کمنٹ کیے جا رہے تھا اور نوشین نے جو بات کہی وہی میں سیکنڈ کروں گی کہ ہم اپنی لائف کے اندر کسی کو اس طرح بیڈ کمنٹس بھی نیچے آپ لوگ کی فیملی کی خواتین کے لیے کسی کے لیے بھی نئے لکھنے دیتے یہ آپ کا ظرف ہے یہ آپ کی عزت ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کی مردانگی ہے کہ آپ کے خواتین گھر کی خواتین کو اس طرح ٹرول کیا جاتا ہے یہ اپنے چاجہ کے لیے کوئی بات کر رہے تھے انور چچا کے لیے کہ انور چچا دنیا سے چھپاتا ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے تو ہاں نیچے لوگوں نے ربینہ بیچاری کا نام لکھنا شروع کر دیا خدا کی قسم انتہائی افسوس کی بات ہے یہ دو بے غیرت چشم و چراغ اپنے خاندان کے ان کو ذرا حیاء نہیں آئی شرم نہیں آئی کہ ان لوگوں کو یہ کہتے کہ آپ لوگی کیا بکواس لکھ رہے ہیں ہم آپ کو بلوک کر دیں گے اس قسم کی چیزیں مت لکھیں اور خود سے جو ہے وہ کیا سارائین نہیں کریں لیکن ان یہ لوگ خود ہی ایسی چیزیں لیک کرتے ہیں تب ہی تو یہ لوگوں کو شہ ملتی ہے نا روکتے نہیں ہیں منع نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے خود ہی اس قسم کی چیزیں کر رکھی ہوتی ہیں شرمانی چاہیے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کتنا گند لاؤگے کیا کچھ کروگے خیر دوستو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس رمضان میں جہاں کسی کے ٹھائے چڑھائے یعنی کہ بند کرائے کہیں قید کروائے ان شیطانوں کو بھی تاکہ وائٹی کے پر امن ہو سکون ہو عورتوں کی عزت اور سکون محفوظ رہے عجیب سے لوگ ہیں یہ پتہ نہیں تربیت تربیت دوستو وہیں دیکھنا تربیت کی کمی دین کی کمی اور تربیت کی کمی آپ کو ایسی جگہ پر لے آتی ہے کہ دنیا آپ کے ہاتھ ہم بیزار ہوتی اور آپ شہر پھیلانے والے ہو جاتے ہیں خیر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہر پسندوں سے محفوظ رکھیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ٹریکشن میں بہت سارے ٹاپکس کے پر بات ہوگی اس وقت صبح صبح کا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلو ہیلو ہائی بھی کرتے ہیں ستارہ کا ولوگ بہت اچھا لگا تھا تو اس کے پر بھی تھوڑا سا بات کرتے ہیں خیر اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اس کے پیارے پیارے رمضان کو خراب ہونے سے بچائیے گا اور وہ اپنے روزوں کو اتنا اچھا سے لے کر چل رہی ہے دسترخوان سجاتی ہے سہری میں بھی افتاری میں بھی اس بندی کو جینے دیجئے وہ رمضان میں کوئی ایسی چیز نہیں کر رہی کسی کو پریشان نہیں کر رہی تو اس کو بھی پریشان مت کیجئے ہاں اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہوتی تو ہم بھی بات کرتے اتنے خوبصورت طریقے سے اپنی سہریوں اور افتاریوں نے دکھا رہی ہے اس کو اس کا کام کرنے دیجئے رمضان کے بابرکت مہینے میں آخر آپ کی تم پہ کہاں اس نے پیہ رکھ دیا ہے جو اس کا جینہ حرام کر رہے ہیں لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے آسانی آباٹنے کی توفیق آتا فرمائے اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھیں ہمیں ہمارے چانلز ہمارے پارنز ہماری فیملی ہماری کنٹری کو محفوظ آمین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعا میں مجھے بیاد رکھے گا اللہ حافظ